وقعہ سب کا شکریہ حالیہ بارشوں کے باعث میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید پانچ افراد جابہک ہوئے حلاکتیں ایک سو بیاسی سے تجاوز کر گئیں انڈی ایم اے نے ملک میں جاری مونسون سیزن کے دوران اموات اور نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی یکم جلائی سے چودہ اوگز تک ایک سو بیاسی افراد جان کی بازی ہار گئے پنجاب میں پینسٹھ خیبر پختونخواہ میں باسٹھ سندھ میں اکتیس اور بلوچستان میں پندرہ اموات ہوئیں تین سو اکیس افراد زخمی ہوئے چھ سو اٹھائیس گھر مکمل تباہ جبکہ ایک ہزار تین سو پینٹیس مکانات کو جزوی نقصان پہنچا آٹھ سکول اور تیس پل بارشوں کے نظر ہو گئے تین سو اکیس مویشی بھی سیلاب میں بہ گئے بھارت نے بغیر اطلاع دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا فلڈ فورکاسٹنگ ڈویزن نے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں دھائی لاکھ کیوسی کے اونچے درجے کے سیلابی ریلہ گزرنے کا لیٹ زاری کر دیا سما کے نمائندے شہزاد احمد اس وقت ہیڈ مرالا بیراج پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں شہزاد بتائیے گا بھارت نے بغیر اطلاع دیئے ہوئے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا اور اس وقت ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں درمینے درجے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویزن کے مطابق ایندہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان مرالا بیراج سے ڈائی لاک کیوسی اونچے درجے کا سلابی ریلہ گزرنے کا لیٹ جاری کر دیا گیا جس کے پیشن ازر میکمہ ایڈیگیشن یہاں پر ہائی الیرٹ ہے میں اس وقت مرالا بیراج پر موجود ہوں یہاں پر مرالا بیراج میں ٹوٹل چھے سٹھ سپیل ویز ہیں جن میں سے ارتی سپیل ویز کو کھول دیا گیا ہے میرے ساتھ مرالا سب انجینئر موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں جتنے ذلع انتظامیہ کے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے انہیں اطلاع جاری دی جا چکی ہے اسی طرح مرالا سے نیچے ہان کی بیراج پر بھی اطلاع دی جا چکی ہے اور ایڈیگیشن کے طرف سے ممکنہ سلاب کے مطلق تمام اتظامات مکمل کیا جا چکی ہے جی بالکل میکمہ ایڈیگیشن ہائی الیرٹ ہے اور ممکنہ سلابی انچے سلابی ریلے سے سیالکورٹ گجنہ والا اور حافظہ باد کی جو دریائے چناب سے ملحقہ علاقے ہیں کچھی عبادی ہے وہ زیرے آپ آنے کا حدشہ پیدا ہو گیا ہے شہزاد آپ کا شکریہ وزیر آباد میں دریائے چناب کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہو گیا پی ڈی ایم اے نے فلڈ وارننگ جاری کر دی خان کی بیراج اور ہیڈ قادر آباد کے طرف آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے مزید جانتے ہیں وقاس حاشمی سے جی وقاس دریائے چناب میں آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران سلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے پی ڈی ایم اے نے دریائے چناب میں چوبیس گھنٹے کے دوران اڈائی لاک کیوسک پانی چھوڑے جانے کی وارننگ جاری کی ہے پی ڈی ایم اے کے جانب سے فلڈ وارننگ الٹ جاری کیا گیا ہے اور لوگوں کو مختاط رہنے اور مفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی گئی ہے پان کی بیراج پر پانی کی آمد 89,142 جبکہ اخراج 71,028 ہے تو جو لوگ ہیں یہاں پر جو آبادی میں اردگیر درہائش پذیر ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو انتظامیہ کی طرف سے مفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی گئی ہے